اسلام علیکم میرا نام ہے قبیر ویسوس میں اس بینگل سے ہوں اور میرا سوال ہے کہ تقدیر اور کوشش یہ دونوں کیسے کام کرتے ہیں یعنی ہم کیا تقدیر پر ویسوس کریں گے اور کوشش بھی کرنا چاہیے جب ہی ڈیٹلز میں بتائیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ تقدیر اور کوشش کا کیا معاملہ ہے کیا تقدیر پر بھروسہ کر کے بڑھ جانا چاہیے یا کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے تو دیکھیں اس بارے میں مختصر طور پر آپ یہ جان لیں کہ تقدیر جو اللہ رب العالمین نے لکھی ہے وہ اصل میں دو طریقی ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا اس پر پورا اختیار ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ہے کہ ایک آدمی خوبصورت ہوگا یا بسورت ہوگا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہوتا ہے اور تقدیر میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے جس میں بندے کو پورا اختیار ہوتا ہے مکمل اختیار ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ کہ آدمی اچھا کام کرے گا یا برا کرے گا یہ پورے طور پر بندہ آزاد ہوتا ہے وہ جیسا کرتا ہے ویسا اللہ تعالیٰ لکھتا ہے پہلے سے پہلے سے کیوں لکھ دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کل کی خبر معلوم ہے اللہ فیچر کے بارے میں جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ شخص کل کیا کرنے والا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہی کروائے ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ تقدیر میں جو لکھا گیا وہ اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ ہم اپنی مرضی سے وہ ایسا کرنے والے تھے اور اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ بندہ ایسا کرے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جسے بندہ خود لکھوا رہا ہوتا ہے یعنی بندے کا خود کا فیصلہ ہوتا ہے اور اسے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے اس لیے ایک شخص کو تقدیر کے سہارے چپ چاپ نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ اسے اپنی محنت اپنی کوشش جاری رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی کوشش ہی سے اس کو صلاح مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن میں کہ آدمی کے لئے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو اگر آدمی کوشش کرے گا تو اس کا پھل پائے گا اس کا نتیجہ پائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیا ہے جو کوشش کرے گا تو وہ پائے گا اور اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کروں اور تقدیر میں جو ہوگا اس کو ملے گا تو یہ سمجھ لیں کیونکہ وہ کچھ نہیں کر رہا ہے اسی وجہ سے اس کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے کہ یہ کھالی ہاتھ بیٹھے گا اس لئے یہ محروم رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے محروم کیوں اس لئے نہیں کہ اس کو محروم کرنا ہے اس لئے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے اس لئے ہم کو تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے چپ چپ نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ اپنی محنت اپنا جو فرض اپنی کوشش ہے وہ سب کرتے رہنا چاہیے اور یہ بات اچھی طرح ذنب میں بٹھا لینا چاہیے کہ تقدیر کا ایک بہت بڑا حصہ جو لکھا گیا ہے وہ ہمارے کرتود کی وجہ سے لکھا گیا ہے وہ ہمارے فیصلوں کی وجہ سے لکھا گیا ہے اس لئے ہم جیسا فیصلہ کریں گے جیسی کوشش کریں گے ویسا ہی تقدیر میں لکھا ہوا پائیں گے اس لئے آدمی کو کوشش اور محنت کرتے رہنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں